میرے ہم مکتب ساتھیوں قابل احتران جناب صدر آج مجھے اس تقریب سے خطاب کرنے کی سادت مصیب ہوئی ہے جس میں میرا موضوع دینگی کی پھیلتی ہوئی وبا ہے آلی مقام لوگوں دینگی مچھر رکے ہوئی پانی سے پھیلتا ہے مکان کی چھتوں پر پڑی بیکار اشیاں ٹوٹی ہوئی گملے پودوں کی نرسریاں پانی کی موٹروں سے بینے والا پانی فریش کی ٹری کھلی جبوں پر پڑے پرانے ٹائر اور ارکولر دینگی مچھر کے پیدا ہونے کے اور پلنے کے لئے بہترین رائشگاہ ہیں لہٰذا ہم سب پچھاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں سے بیکار اشیاں فوری طور پر طرف کر دیں گملوں فریش کی ٹری سے پانی نکال دیں تاکہ مادہ مچھر انڈے نہ دے سکے دینگی کوئی نیا مارز نہیں ہے یہ ایک مقصود قسم کے مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اس کا زیادہ تر شکار اشائی ممالک کی باشن نہیں لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ مکمل طور پر ایک قابل علاج مرز ہے سامین پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے بتایا ہے کہ سفیر مچھر دینگو مچھر کے کاٹنے سے ہونے والے ہم مرجے فیور سے گزشتہ تین ماہ کے دوران تئیس افراد حلاق جبکہ گیارہ سو سے زائد متاثر ہوئی ہیں جبکہ ڈاکٹروں کا کہنے ہے کہ مریضوں کی تعداد اس سے کئی گناہ زیادہ ہے میکمہ سید کا کہنا ہے کہ اس بیماری کا اثر خوشک موسم تک جاری رہتا ہے اس بیماری کے ہونے سے مریض کو یق دن تیز بخار ہو جاتا ہے اور ساتھی سر میں درد اور جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے جبکہ بعض مریضوں کو پیٹ میں درد خونی الٹیاں اور خونی پیچس کی بھی شکایت ہوتی ہے یہ مریض سات سے دس دن تک اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے دنگی بخار مریض کے خون میں سفید خلیوں کو ختم کرتا ہے شدید بخار مطلی اور کے کمر اور پٹھوں میں دار اور سر میں شدید دار دنگی بخار کی اہم علامات ہیں سماعتوں کی طالب ہوں دنگی بخار دنیا بھار میں ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے جس سے بچاؤں کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں دنگی ایک وائرے سے جو مچھر کی ذریعے پھیلتا ہے یا مچھر جسامر میں عام مچھر سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے جسم میں زیبرا کی طرح سیاہ سفید لکیریں پائی جاتی ہیں یہ مچھر صبح اور شام کے حصے میں مریض پر حملہ آور ہوتا ہے دنگی مچھر کے کاٹنے کا اثر تین سے چودہ دن میں ظاہر ہوتا ہے طیبی مہرین کی تحقیر کے مطابق دنگی بخار کے علاج کے لیے پپیتے کے پتے اور شہد کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالی نین گرم پانی میں ایک چمچہ شہد ملا کر دن میں تین بار کھانے سے کچھ دیر پہلے مریض کو پلانا چاہیے پپیتے کے پتوں کا رس نکال کر صبح اور شام پلانا بھی دیگی بخار کا شافی علاج ہے بکری کا دودھ بھی اس مرض میں نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے مریض کو دن میں بار بار بکری کا دودھ پلاتے رہنا چاہیے اتنی ساری احتیاطی تدابیر ہونے کے باوجود میرے ہزاروں لوگ کڑپ کڑپ کر مار گئے صرف پاکستان میں انسانیت اتنا زیا ہوا ہزاروں اموات ہوئی مگر اب دنگی پر بھرپور طور پر قابو پا لیا گیا ہے خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب رحم و کرم فرمائے آمین شکریہ